یہ عظمت ایمان کی تھی یہ عظمت عمل کی تھی یہ عظمت معرفت کی تھی خدا بند عالم کی معرفت جو جناب زہرہ کے دل میں تھی اس نے ان کو اتنا زیادہ سنگین بنا دیا تھا کہ جب رشتے کی بات آئی تو کوئی نبی ان کے مقابلے پر نہیں آسکا نبی کیا کوئی رسول بھی نہیں آسکا اور رسول کیا کوئی بلی لنز پیغمبر بھی ان کے مقابلے پر نہیں آسکا پیغمبر نے فرمایا اگر علی کو خون ہوتے تو فاطمہ کا کوئی خون ہوتا ہوتا تو جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب جناب فاطمہ زہرہ کو انبیاء مفضلیلت حاصل ہے وہ یہ بھی پتہ چلتا ہے علی کے مقابلے پر کوئی نبی نہیں آسکا کوئی نبی کی مات نہیں کرتا پیغمبر کو چھوڑ کے سارے انبیاء ایک طرف اور علی اکیلے سارے انبیاء ایک طرف اور میرا مولا ایک طرف علی کی ایمان کا مقابلہ علی کی عمل کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا وجہ کیا ہے سلوازی محمد دیکھئے عمل میں جو وضن پیدا ہوتا ہے وہ نماز کی رکتوں سے نہیں ہوتا وہ سورے کے لمبے ہونے سے نہیں ہوتا عمل میں وضن پیسے کے مقدار کی کسرت سے نہیں ہوتا عمل میں وضن بڑھتا ایمان سے لہذا دنیا کی دولت ایک طرف فاطمہ کی سوخی روٹی ایک طرف شروعہ سلوازی محمد سلوازی محمد محمد وضن ایمان سے بڑھتا ہے جو وضن ایمان سے بڑھتا ہے بز نماز کی کسرتوں سے نہیں بہتا فاطمہ زہرہ کی ایک روٹی آ رہی ہے تو علی کی ایک ضربت بھی قیامت بھاری ہے اگر فاطمہ کی روٹیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو علی کی ضربت کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا خداوند عالم نے جناب زہرہ کا جب نور بھیجنا چاہا تو ایک حصہ پیغمبر کو بولا کے دیا ایک حصہ جبریل کے ذریعے سے بھی جبریل کون ہے جبریل اس طاقتور فرشتے کا نام ہے جب خداوند عالم کسی قوم پر عظام نازل کرنا چاہتا تھا اور خدا یہ چاہتا اس کا طبقہ پلٹ دیا جائے تو جبریل کو بھیجتا تھا جناب جبریل آتے تھے پورے شہر کو اپنی اگریوں پر اٹھاتے تھے اور پلٹ دیتے تھے یہ پورا شہر ہزار آدمی میں گھر مکان سب ایک طرف جبریل نے زمین میں یہاں دیا اور یہ اٹھایا اور یہ پلٹ دیا جب شاگر میں اتنی طاقت ہے تو جبریل اتنے طاقتور ہونے کے باوجود جب وہ سیب لے کے آئے جس میں خدا بند عالم نے جناب جبریل کا نور رکھا تھا اب ان کی زیارت بڑھا ہے جناب جبریل جنت کا سیب ہے تو روایت ہے کہ جب جبریل لے کے آ رہے تھے تو جبریل کے پسینے چھوٹ گئے یہ جملہ ہمیں یہ نہیں ملتا کہ قرآن لانے میں پسینے چھوٹ گئے ہوں جب یہ قرآن کر رہے ہیں ہم کیا ملتا ہے اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے تو خوف الہی میں ذرہ ذرہ ہو جاتے ریزہ ریزہ ہو جائے تو اتنا بڑا قرآن لائے لیکن جبریل کے پسینے نہیں چھوٹے لیکن جب ذرہ کا پورا نور نہیں نور کا ایک حصہ لائے تو پسینے چھوٹ گئے اور یہ وہ جنتی سیب تھا کہ جب جناب زہرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جردس میں حاضر ہوتی تھی تو جناب خدا استعمال کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے لبوں کا بوسہ لیتے تھے ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے فرماتے تھے فیدہا ابوہا تمہارے والے طفع قرآن ہو جائیں تو بہت سے لوگوں کو رسول اللہ کی یہ محبت کھلتی تھی اچھی نہیں لگتی تھی یہ باتیں تو کبھی کبھی یہ بات دل میں رہ جاتی تھی اور جب بات زیادہ بڑھ گئی جس کی اور لوڈ ہو جاتی تھی یہ آج کی زمانے میں مہوری فل ہو جاتی تھی تو باہر آ جاتی تھی کہنے کہ یہ اللہ کا رسول جب فاطمہ آتی ہے تب استعمال کرتے ہیں لبوں کا بوسہ لیتے ہیں پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں کیوں فرغمہ نے کیا فرمایا جب میں جنت کی خوشبو سونا چاہتا ہوں جب میں جنت کی خوشبو سونا چاہتا ہوں تو فاطمہ کی پیشانی کے بوسہ لیتا ہوں مجھے جنل کے مجھوں نظر یہ خوشبو پیغمبر کو تو نظر آتی تھی باقیہ کو کیوں نظر نہیں ہوتی تھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی آنکھ میں ناکھ میں نفاق کی بنا پر سائنس ہو جائے یہ بھی ایک مسئلہ ہے تمام شیعان حیدر کررار کی سہتی و سلامتی جان، مال، عزت، عمرو بالخصوص حاضرین مجلس، بانیان مجلس، ذاکری، شورا، علماء، خطبہ، مولانا موسف سب کی سلامتی کے لیے شہزادی کونل کے جہاں جہاں آشقان شہزادی ہے اور سب کی سلامتی کے لیے دشمنہ علی کی تحس تحس کے لیے ایسا نارو میں گوش ہونا چاہیے علی کا نارو دشمن کا کلائجہ پارا پارا لگاؤ علی کا نارو ہائی دوری ہائی دوری آبازہ تھوڑا سا اور آگیا جائی تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جب پت نہ ہوں اور میں بار بار کہتا ہوں اتنا سمٹ کے بیٹھیں کہ فرشدوں کو پیٹنے کی جگہاں نہ ملے محمد 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 تو ان کو خجموں نہیں آتی تھی اور پیغمبر سون لیتے تھے یعنی جب پیغمبر کو جنت کا شوق ہوتا تھا تو زہرہ کے گھر آ جاتے تھے کیونکہ یہ گھری ساری جوانہ نے جنت سے بھرا ہوا تھا کیونکہ یہ واحد گھر تھا جس کے خاتون اور جنت کی عورتوں کی سردار تھی شوہر مردوں کے سردار تھے بچے جوانوں کے سردار تھے اس گھر میں غیر جنتی کوئی تھا ہی نہیں یہ واحد گھر تھا جس میں سب کے ساب جنتی تھے اسی لئے پیغمبر نے زہرہ کا گھر اپنے گھر سے درہا الگ رکھا تھا تاکہ اس جنتی ہر سے باقیہ دوسرے لوگ ملنے نہ پائیں اور بیچ پہ دیوار تو جبریل امین لے کر آئے اور پسینے چھوڑ گئے ان کے دوسری ایک روایت ایک عجیب و غریب روایت ہے میں سے روایت پڑھا ہوں اور فہم روایت کے لئے واقعی کوئی بہت بڑا علم چاہیے کوئی بہت بڑا صحابی چاہیے یا امام کی نظر ہو تو آدمی روایتوں کو سمجھ سکتا اور میں یہ بات آپ خدمت پر گزارش کروں کہ امِ معصومین صلوات اللہ سلام علیہ مجمعین نے جتنے بھی فضائل بیان کیے ہیں آپ یقین جانی ہے کوئی بھی فضیلت کسی بھی امام کی امام کے حق کے مطابق نہیں بیانی کیوں وہ فرماتے کہ ہم انبیاء کو خدا نے حکم دیا ہے ہم لوگوں کی اقنوں کے اعتباس سے گفتوبوں کا تو یہ جو فضائل ہے یہ اہلِ بیت کی حقیقت نہیں ہے یہ ہمارے ظرف کے اعتبار سے بیان کیے گئے ہیں اگر سمندر سے کوئی گلاس میں پانی لی آئے تو یہ سمندر کا مسئلہ نہیں ہے گلاس کی حیثیت ہے اہلِ بیت کے فضائل سمندروں سے بھی زیادہ ہیں جو بیان کیے گئے وہ ایک قوزے سے بھی کم ہے اور اس کو بھی ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اہلِ بیت کے فضائل واقعاً فضائل ہیں یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے آپ کہتے ہیں فضائل نہ بیان کرو ٹھیک ہے نہیں بیان کریں گے میں صرف آپ سے یہ بات پوچھنا جاتا ہوں جو روایتیں ہیں یہ کس نے بیان کی ہیں یہ کسی اہلِ غیرین بیان کی ہے نہیں بیان کی ہے یہ ساری روایتیں رسول اللہ سے ہیں اہلِ بیت سے ہیں جتنی فضائل کے روایتیں سب معصومین سے تو ہیں تو اگر معصومین سے روایتیں ہیں تو فضائل اہلِ بیت بیان کرنا معصومین کا طریقہ ہے سنتِ معصومین ہے فضائل اہلِ بیت بیان کیے جائیں اور ان کا بیان کرنا کی